حضرت امام نبوی الازکار شریف میں لکھتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بیٹھتے ہیں کچھ لوگ بیٹھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو غشیت ہم الملائکہ ملائکہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں غشیت ہم الرحمہ ان پر اللہ کی رحمت اترتی ہے ان کو ڈھام لیتی ہے وحفت ہم الملائکہ اور ان کو ملائکہ چاروں طرف سے پرے جمع کر کے گھیر لیتے ہیں وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے ان لوگوں میں جو خاص اس کی حضرت و قرب میں تو یہ تو بھئی ذکرِ الٰہی کی جزا ہے اور ذاکرینِ الٰہ کا ہم ذکر کریں تو حدیث فرماتی ہے میں نہیں کہتا نیک لوگوں کے ذکر پر اللہ کے بندوں کے ذکر پر جو اللہ کا ذکر کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جائے جو مجسم ذکر اللہ ہو جائے جن کو دیکھو تو اللہ یاد آئے جو مجسم اللہ کی یاد ہو جائے جب ان کا یہ ذکر ہوتا ہے جب ان کی یاد ہوتی ہے جو رحمتِ الٰہی جو ذکرِ الٰہی فرطرتی ہے بعینہی وہ رحمتِ الٰہین بندوں کے ذکر تو کیا معلوم ہوا جزا ایک کام بظاہر دو ہے کام بظاہر دو ہے لیکن جزا ایک ہے ذکرِ الٰہ اور ذکرِ عباد اللہ یہ بظاہر دو دو کام ہے لیکن اس پر جزا ایک ہے معلوم یہ ہوا کہ اس ایک جزا دینے والے نے جو ہے ان کی یاد کو اپنی یاد بنایا ہے جو انہیں یاد کرتا ہے وہ انہیں یاد نہیں کرتا ہے وہ مصطفیٰ کو یاد کرتا ہے جو مصطفیٰ کو یاد کرتا ہے وہ خدا بھرہا، بھرہا rolls کو پھر ederim بھرہا رہے bakalım بھرہا رہّں جوانی gen K subscription ڈیو Jahr پھروں موسیقی